بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم لیگ نون بھی پیچھے پیچھے غیر حتمی نتائج کے مطابق سردار تنویر الیاس کو مخالف امیدوار پر برطری حاصل ہے پولنگ صبح آٹھ بجے شروع ہوئی اور بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہی ہر پارٹی کی طرف سے جیت کے دعوے ہنگامہ آرائی اور پولنگ میں سسروی کے باعث کئی ووٹرز ووٹ ڈالنے سے محروم خواتین کی بڑی تعداد نے بھی ووٹ ڈالے امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں فوج اور رینجرز کا گشت جاری رہا آزاد کشمیر الیکشن سیاسی جماعتوں کے کارکونوں کے درمیان مختلف مقامات پر تصادم کوٹلی میں فائرنگ سے دو کارکون جانبھاک سولہ زخمی حلقہ اہلے بتیس میں ایک سیاسی جماعت کے کارکون کا پولیس پارٹی پر حملہ پانچ اہلکار زخمی پیپس پارٹی کے امیدوار چہدری یاسین کی گاڑی پر فائرنگ دمبر میں مشتہل افراد نے تحریک انصاف کے امیدوار علی شان کے کافلے پر پتھراؤ کر دیا جس سے دو افراد زخمی ہوئے ہنگامہ آرائی کرنے والے کئی افراد زیر حراست پاکستان میں مہاجر جمہ و کشمیر کی بارہ نشستوں پر ہونے والے انتخابات جزوی طور پر پر امن رہے لاہور کراچی حیدرباد رہیم گیار خان اور خانے وال کے مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر کارکونوں میں تقرار اور ہنگامہ آرائی سے پولنگ کا عمل کچھ دیر کے لیے متاثر رہا منیم نواز کی آزاد کشمیر انتخابات پر کڑی تنقید الیکشن چوری ہونے کے الزامات بوڑھا ہو یا جوان ووٹ چوروں کو گھر تک چھوڑ کر آئیں گے مقابلہ نہیں کر سکتے تو ووٹ کینسل کرا دو لیگی رہنما کا ٹویٹ وزیر حراب پنجاب کی موامن خصوصی فردوس آشکہ وان کے سیالکورٹ میں پولنگ اسٹیشنز کے دورے ووٹروں کا جوش بڑھاتی رہیں پولنگ ایجنٹس سے ملاقاتیں میڈیا سے گفتگو میں فردوس آشکہ وان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو الیکشن سے پہلے ہی اپنی شکست نظر آ گئی تھی جس پر انہوں نے پہلے ہی شور مچانا شروع کر دیا آزاد کشمیر میں حکومت تحریک انصاف ہی بنائے گی کشمیر انتخابات پر پیپرز پارٹی نے سوالات اٹھا دیئے وفاقی وزراء سرعام پیسے بانٹ رہے ہیں نون لیگ کی امیدوار سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں پیپرز پارٹی کا الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کو خط پی ٹی آئی اور لیگی امیدواروں کو ناہل کرنے کا بھی مطالبہ سینیٹر تاج حیدر کی جانب سے لکھے گئے خط میں علی امین گنڈاپور پر بھی سنگین الزامات لگائے گئے کوئٹا میں پولنگ اسٹیشن کے باہر جیالوں اور کھلاڑیوں میں ناروں کا میچ ڈپٹی سپیکر کاسم سوری کی آمد پر دونوں طرف سے شدید نارے بازی صوبائی قیادت کے منع کرنے پر بھی کارکن باز نہ آئے صورتحال دیکھ کر ڈپٹی سپیکر میڈیا سے بات چیت کیے بغیر ہی چلے گئے گجراوالا میں مسلم لیگنون کے امیدوار اسماعیل گجر کا یوٹرن ظلہ انتظامیہ پر برستے ہوئے دشمن ہمسایا ملک سے مدد مانگ لی سوشل میڈیا پر تنقید ہوتے ہی غلطی کا احساس ہوا تو پینترہ بدل لیا وضاحتی ویڈیو پیغام میں کہتے ہیں کہ میں نے تو گجراوالا انتظامیہ کے رویے پر احتجاج کیا تھا اور کہا تھا کہ بھارت کشمیریوں پر جیسے ظلم کر رہا ہے آپ ہم سے ویسا سلوک نہ کریں آزاد کشمیر انتخابات کے لیے بہترین انتظامات کیے چیف الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں الیکشن کی تیاری میں حکومت کی معاملت حاصل رہی پریزائیڈنگ آفیسر موقع پر پولنگ کے نتیجے کا اعلان اور ایجنٹس کو کوپی دیں گے وفاقی وزیر علی امین گنڈپور کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے نور مقدم کیس میں اہم پیش رفت عدالت نے سابق صفارتکار کی بیٹی کے مبینہ قاتل ظاہر جعفر کے والدین اور دو ملازمین کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا جبکہ ملزم ظاہر جعفر کے ریمانڈ میں مزید دو روز کی توسی کر دی گئی نور مقدم کے لوہکین کے ساتھ ہیں بیٹے کے جرم میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے ظاہر جعفر کے والدین کا موقف سندھ حکومت نے عام انتخابات سے قبل بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا انتخابات سیاسی بنیادوں پر ہوں گے مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں مردم شماری پر اعتراضات ہیں ثبوت سی سی آئی میں پیش کیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بحث کرانے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا ہے کرونا ہار ماننے کو تیار نہیں مزید پینتالیس افراد جان کی بازی ہار گئے مجموعی امواد تئیس ہزار سولہ ہو گئیں کیسز کی تعداد دس لاکھ چار ہزار چھ سو چورانوے ریکارڈ ان سی او سی کے مطابق گزشتہ روز کرونا کے مزید دو ہزار آٹھ سو انیس کیسز ریپورٹ ہوئے مصبت کیسز کی شرعہ چھ اشارہ تین دو فیصد رہی کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال بلوچستان کے زیلہ کیج میں پندرہ روز کے لیے لاکڈاؤن لگا دیا گیا اشیاء ضروریہ کے علاوہ تمام دکانیں مارکس بند لاکڈاؤن سے مستثنہ دکانداروں کو دو یوم میں ویکسین لگوانے کی ہی دائر تمام بینصوبائی ٹرانسپورٹ تعلیمی ادارے بند ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہ کٹنے اور روکنے کی بھی سفارش بغیر ویکسینیشن ملازمین اور عام شہریوں کا سرکاری دفاتر میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا بھارت میں توفانی بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ سے تباہی کئی روز سے جاری شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی شدید بارشوں اور سیلاب سے حلاقتوں کی تعداد 138 تک جا پہنچی زیلا رائے گڑ میں لینڈ سلائڈنگ سے 36 افراد حلاق سینکڑوں مکانات گر گئے سڑکے دھنس گئیں گاڑیاں تباہ ہو گئیں سیلاب میں گھرے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری مقبوطہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ظلم ستم جاری مزید دو کشمیری نوجوان شہید گزشتہ تین روز کے دوران شہادتوں کی تعداد چھے ہو گئی زیلا کلگان کے علاقے جاری پورا میں نام نیاز سرچ آپریشن جاری موبائل اور انٹرنیٹ سروس موطل کشمیریوں کا ظالمانہ کاروائیوں کے خلاف احتجاج افغان حکومت کا دو سو باسٹھ ٹالبان کی ہلاکت کا دعویٰ ٹالبان کی سرگرمیاں روکنے کے لیے حکومتی فوج کی تیرہ صوبوں میں کاروائیاں افغان وزارت دفاع کے مطابق کی کتیس صوبوں میں رات دس بجے سے صبح چار بجے تک کرفیو کا نفاظ کر دیا گیا کابل ننگر ہار اور پانچ شیر کرفیو سے مستثنہ ہوں گے لاہور کے علاقے سندر میں بھائی نے فائرنگ کر کے بہن اور سابق بہنوئی کو قتل کر دیا ملزم شہزاد فائرنگ کرتا ہوا موقع سے فرار ہو گیا مقتولہ شگفتہ کو ریاست نے طلاق دے رکھی تھی دونوں کو اکٹھے دیکھ کر ملزم نے فائرنگ کر دی اور ٹوکیو علمپکس میں دلچسپ اور کانٹے دار مقابلے جاری چین نے تین اور جاپان نے دو تلائی تمگے حاصل کر لیے شام سے تعلق رکھنے والی کم عمر ترین ایتھلیٹ ایونٹ کے پہلے راؤنڈ میں آؤٹ ہو گئی بارہ سالہ شامی ایتھلیٹ نے علمپکس میں شرکت کر کے اپنا نام ریکارڈ بک میں درج کروا لیا پاکستانی ویٹ لفٹر تلہا طالب سخت مقابلے کے بعد پانچ میں پوزیشن لینے میں کامیاب سابق عالمی نمبر ون برطانیہ کے انڈی مرے انفٹ ہونے کے باعث منز سگنل ایونٹ سے دستبردار ہو گئے ہیڈ لائنز آپ نے جانی ٹیلن نیوز کے سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید بار خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی موسیقی